خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ علیہ اللہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان حانفی علیہ رحمت اللہ القوی کی ولادت باسعادت ربع الاول بارہ سو بانوے سنہ حجری مطابق اٹھارہ سو پچھتر سنہ عیسری محلہ سودا گران بریلی شریف یوپی ہند میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد آفتاب علم و فضل امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے زیر سایا ہوئی بیعت و خلافت نور العارفین سید ابو الحسین احمد نوری علیہ رحمت اللہ القوی سے حاصل تھی آپ تمام علوم و فنون میں کامل دسترس اور مہارت تاممہ رکھتے تھے عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء و فضلاء نے آپ کی فصاحت و بلاغت اور علم و فضل کی جلوہ سامانیوں پر داد دی کلمات تحسین فرمائے اور اسناد سے نوازا دنیا اسلام میں آپ کی شخصیت عظیم مقام و مرتبے کی حامل ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کے جانشین اور وارث و امین تھے آپ نے خدمت دین میں اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ صرف کر دیا اپنے درس و تدریس سے ہزاروں تش نگان علوم کو سیراب کیا مفتی آزم ہند مولانا مصطفی رضا خان شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی مولانا حشمت علی خان محدث آزم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہم آپ کے اجلہ خلفاء و تلامدہ میں سے ہیں گو نا گو مشاغل کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قابل صد مبارک بعد تصانیف محتاج تعرف نہیں الدولت المکیہ کا ترجمہ آپ کا علمی و عدبی شہکار ہے فتاوہ حامدیہ آپ کی فقہی شان و عظمت کا بین ثبوت ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہترین شاعر بھی تھے حمد و نات اور کئی منقبتیں کہیں جن کے پڑھنے اور سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل کو سرور ملتا ہے ان کا مجموعہ بیاد پاک حجت الاسلام کے نام سے معروف ہے نائب اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان حنفی علیہ رحمت اللہ القوین سترہ جماعت الاولہ تیرہ سو بہا سٹھ سنے ہجری مطابق پیئیس مئی انیس سو تیرالیس سنے ایسوی کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار پر انوات بریلی شریف ہند میں زیارت گاہ خاص و عام ہے اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل